زمباوے میں اسٹریلیا سے کنڈیشنز مختلف ہیں کن چیزوں پر فقص ہے؟ جی بالکل اسٹریلیا سے اگر کمپیر کیا جائے تو ادھر ذرا باؤنسی ویکیٹس اور اس طرح کی سچویشنز میں ٹیکل کرنا پڑا بٹ زمباوے میں آگے بھی کھیلے ہوئے ہیں تھوڑا آئیڈیا ہے اور ہم نے پاس میں جتنی بھی سیریز کھیلی ہیں کافی ڈامینیٹ کیا اور کوشش کریں گے سیم اسی مومینٹم سے شروع کریں جدر ہم نے لیو کیا پاکستان کا جو ٹیم کمبینیشن ہے وہ تھوڑا مختلف ہے جوانوں کے لیے کتنے مواقع دیتے ہیں؟ جی بالکل جیسے کہ ہمارے مین پلیئر بابر آزم بھئی شاہین افریدی فاس بولا ہے اور یہ جو مین پلیئرز ہمارے ریس کر رہے ہیں تو ینگسٹرز کے لیے کافی چانس ہے ایک اپورچینٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پلیٹ فارم میں شو کریں اور اپنی بیسٹ ابلیٹیز شو کریں پہلے یہ سیریز کسی ایمپورٹنٹ ہے؟ بلکل چیمپینس ٹروفی سے پہلے کافی ایمپورٹنٹ ہے یہ سیریز اسٹریلیا والی بھی جو نے کھیلی اور جو اب بھی کھیلنے جا رہے ہیں یہ اتنی ہی ایمپورٹنٹ ہے جتنی کہ اسٹریلیا والی کیونکہ او ڈی ایز ہم پیچھے تنا کھیلتے ہوئے آئے نہیں ہیں تو یہ ہمارے پاس چانس ہے کہ اپنے آپ کو ویل پرپیر کریں ایک بیگ ایونٹ کے لیے ٹیم میں آپ ایک سینئر کھلاڑی کی اسیت سے کھیل رہے ہیں زمیداری تو بڑھ گئی ہوگی اور دوسری طرف زمبابوے کی ٹیم میں بھی کافی جنگسٹرز ہیں تو کیا ان کو ایک آسان حریف کی طرف سے دیکھتے ہیں؟ نہیں میرے حال سے انٹرنیشنل کوئی بھی ٹیم آسان نہیں ہوتی ان کو اسی طرح آپ کو کھیلنا پڑتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل ایک سٹیج ہے جس میں کوئی بھی ٹیم میں نہیں سمجھتا کہ جس کو آپ ایزی لے سکتے ہو بھٹی ہے کہ اچھی اوپرچونیٹی ہے ہم ینگسٹرز کے لیے بھی کہ اچھی گرگیٹ کھیلیں اور اپنے آپ کو اچھا پریپیر کریں